چل دیئے تم آنکھ میرے عشقوں کا ذریعہ چھوڑ کر رفیقانِ گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الذي أنزل الفرقان خلق الإنسان وعلمه البيان شهادة شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الإنس والجان فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المؤدت في القربة صدق اللہ العلي العظيم میرے نهایت واجب الاحترام جمعہ علماء اہل سنت بالخصوص سلطان الاساتذاء حضرت اللہ مفتی نظیر احمد صاحب قبلہ امجدی نازش بزمِ افتا حضرت مولانا مفتی جعوید القادری صاحب لاتود شہنشاہِ خطابت حضرت مولانا عبدالی صاحب قبلہ وقابہ نقیب صاحب جناب حافظ وقاری حارون صاحب حضرت مولانا محبوب صاحب جملہ علماء اہل سنت حاضرینِ بزم میں نے قرآنِ مجید برحانِ رشید کے ایک مشہور و معروف آیتِ قریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا اس سے نور حاصل کر کے آن تک پہنچانے سے پہلے ہم اور آپ نیاہِ معدبانہ انداز میں اپنی اور ساری کائنات کے مرکزِ عقیدت جنابِ احمدِ مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعِ درود و سلام پیش کریں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک و صلی حضرات مجھ سے پہلے نقیب صاحب نے اشعار کی بارش کر دی وہ چونکہ ترنم میں نہیں پڑھ رہے تھے تحت میں پڑھ رہے تھے اس لیے وہ پابند نہیں تھے اور ان سے پہلے جو صاحب ترنم میں پڑھ رہے تھے انہیں پابند کیا گیا اور نقیب صاحب نے جو اشعار پڑھے ہیں شہرِ ببر وغیرہ وغیرہ یہ اُبھارنے والے اشعار ہے ایسے کہ سامنے والا پھول جائے اور پھول کے پھٹ جائے اور پھر اس کے بعد زلزلہ آ جائے تباہی آ جائے لیکن آج مجھے بہت احتیاط برتنی ہے اور احتیاط اس لیے برتنی ہے کہ بار بار مجھے کہا جا رہا ہے مجھ سے عرص کیا جا رہا ہے حضرت تھوڑا سا کنٹرول لہٰذا میں ان احباد کی کاویشوں پر ان کی فکر پر ان کی سوچ پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا حضرت گرامی وقار جیسا کہ آپ نے چار دن مختلف آناوین پر بیان سمات فرمایا اور حسب وعدہ آج میں نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لادلی اور چہیتی بیٹی کا ذکر اور ان کے صاحب زادہ گرامی امام حسن مجتبہ رضی اللہ وطعالہ عنہ کے ذکر کرنے کا عظم مسمم کیا ہے اور اسی مناسبت سے میں نے ایک آئے مبارکہ تلاوت کی جس میں ہمارا رب عز و جل اپنے محبوب آزم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرَا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ جو دین میں تم لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں جو قرآن میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں جو نظام میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں رہتی دنیا تک کے لیے جو قانون میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں ایک سچا مذہب مذہب اسلام جس میں زندگی کی تمام ضروریات پوری ہوتی ہے ہر ایک کی پوری ہوتی ہے قیامت تک پوری ہوتی رہیں گی اس مذہب اسلام کو لانے کے بدلے تو یوں تو امت کو بہت سارے احسانات مصطفیٰ جانے رحمت کی ہے اور اس کے بدلے سرکار چاہتے تو کچھ بھی مانگ سکتے تھے یہ سرکار کا حق ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی چمریوں کو نکال کر جوتیاں بنا کر حضور علیہ السلام کے پائے اقدس میں پہنا دیں تب بھی سرکار کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں اتنا عظیم و شان سرکار کا ہم پر حق ہے ہم پر سرکار کا یہ حق ہے کہ انہوں نے ہمیں قارے مزلت سے نکالا کفر کے دلدل سے نکالا شرک کی گندگیوں سے نکالا بتوں کی پرستش سے بچایا اور اللہ وحد قہار کا بندہ بنایا اللہ کی پوجہ کرنے والا اللہ کی عبادت کرنے والا اللہ سے مانگنے والا بنایا اللہ کی وحدانیت اتا فرمائی سچا دین اتا فرمایا خدا کی قسم اسلام ایک ایسا سچا مذہب ہے بلا شک و شبا میں پورے ازعان و اعقان کی بلند ترین چوٹی سے یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ دنیا میں اس وقت جتنے مذاہب موجود ہیں جتنے دھرم موجود ہیں ان سارے کے سارے مذاہب میں سب سے اچھا اور انسانوں کو کامیابی سے ہم کنار کرنے والا مذہب اسلام ہی ہیں عبادات کا معاملہ لیجئے اور اسی طریقے سے کاروباری معاملات لیجئے کوئی بھی معاملہ لیجئے اسلام جیسی رہنمائی کوئی نہیں کر سکتا ہے اگرچہ آج دنیا میں عیسائیوں کی پاپلیشن عیسائیوں کی آبادی مسلمانوں سے بہت زیادہ ہے اور چونکہ عیسائی ہم سے بہت پہلے کے ہیں اور ان کے مذہب میں موڈرنیزم ہے آزادی ہے مرد و عورت کے لیے کوئی قید نہیں ہے جو جیسے چاہے زندگی گزار سکتا ہے تو ان کا مذہب اس لیے پھیل گیا لیکن اس کے باوجود اسلام چونہ سو سال کی مختصر سے عرصے میں دنیا کے کونے کونے میں پھیلا اور ہم جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسلام میں سب کچھ ہے یہ دعویٰ ہمارا خضول کا نہیں ہے یہ دعویٰ آبس نہیں ہے بیکار نہیں ہے آپ جانتے ہیں اردو کے بہت مشہور شاعر ڈاکٹر اقبال نے بیریسٹر کی ڈگری حاصل کی تھی تو وہ بیریسٹر بننے کے لیے لندن گئے ہوئے تھے تو لندن میں ایک مرتبہ وہ ہاؤز میں تھندے پانی کے ہاؤز میں نہا رہے تھے سویمین کر رہے تھے تو ان کا جو پروفیسر تھا ان کا جو استاز تھا ٹیچر تھا پروفیسر آرنلڈ کہتے ہیں مجھ میں اتنی گرمی ہے اگر نکال دوں تو سارا یورپ جل جائے گا مجھ میں اتنی گرمی ہے نکال دوں تو سارا یورپ جل جائے گا وہ ڈاکٹر اقبال لندن کی سڑکوں پر گھون رہے ہیں اس کے بعد ان کی ملاقات ایک لیڈی سے ہوتی ہے ایک عورت سے ہوتی ہے وہ عورت ڈاکٹر اقبال کے اشعار سن سن کر ان پر فریفتہ ہو جاتی ہے محبت کرنے لگتی ہے کہتی ہیں ڈاکٹر اقبال مجھ سے شادی کر لو ڈاکٹر اقبال کا جواب سنیے کتنا پیارا جواب ہے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں اچھا میں تُسے شادی کر لوں گا لیکن تیرا مذہب کیا ہے وہ کہتی ہیں میں کرشن ہوں میں عیسائی ہوں تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں یہ بتا کہ مذہب کرشن میں تُو کس کو فالو کرتی ہے وہ کہتی ہیں میں حضرت عیسیٰ کو فالو کرتی ہوں تو ڈاکٹر اقبال نے کہا یہ بتا کیا حضرت عیسیٰ نے شادی کی تھی اس عورت نے کہا نہیں شادی کی تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تیرے مذہب کے اندر شادی کا تصور کیسے ہے جب تمہارے پیغمبر نے شادی ہی نہیں کی تو ان کی امت تم شادی کیسے کرتے ہو ایک کام کرو تم مسلمان ہو جاؤ میرے مذہب میں شادی کا تصور ہے اس لیے کہ میرے پیغمبر نے ایک نہیں گیارہ شادیاں فرمائی میرے پیغمبر نے گیارہ شادیاں فرمائی ہے تو معلوم پڑا یقیناً یقیناً اسلام سچا مذہب ہے رہتی دنیا تک کا مذہب ہے انسان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا مذہب ہے یہ الگ بات ہے کہ آج مسلمان خود اسلام کو پسے پشت ڈال کر اغیار کی نقل کر رہا ہے غیر قوم کے چال چلن اپنا رہا ہے کھانے پینے سے لے کے پہنے اڑنے سے لے کے بولنے چالنے تک یہاں تک کہ ہیر سٹائل سے لے کے ہر ہر چیز میں کفار کی نقل کو وہ پسند کر رہا ہے برائے مہربانی تھوڑی سی خاموشی اختیار کروئے درود پاک پڑھیں اللہ امس اللہ محمد میں نے درود پڑھنے کے لیے کہا ہے آپ سے چندے کی عبیل نہیں کی آپ لوگ میرے معاملے میں اتنے ڈھیٹ کیوں واقع ہوتے ہو بھئی جب شاعر صاحب آتے ہیں جب نقیب صاحب آتے ہیں تو آپ کھوئی کے دات دیتے ہیں اٹھ اٹھ کے دات دیتے ہیں آپ کے خیال میں مقرر کو اٹھ کے دات دینا بھی رت ہے نہیں مقرر کو بھی اٹھ کے دات دی جا سکتی سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں اشاروں کی زبان میں آئی تو میں اپنے لئے نہیں کہہ رہا ہوں لیکن اور خطیبوں کا خیال کیا کریں تو میں ارض یہ کر رہا تھا عزیزان گرامی وقار عزیزان گرامی وقار آج ہم نے جو زندگی کا چال چلن اغیار کو دیکھ کر اپنانا شروع کیا ہے اللہ کی قسم تمہیں اپنی تاریخ قعیم نہیں ہے جب تمہیں اپنی تاریخ قعیم ہوگا آج جو ترقی کے تیاری کر رہے ہیں سورس پہ پہنچنے کی تیاری کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے ان کے پاس یہ علوم یہ فنود یہ ڈگریہ یہ قابلیت یہ عزاز کہاں سے آیا تمہیں اپنی تاریخ کا پتہ نہیں ہے آج جو موجودہ اسپین ہے آج جو موجودہ اسپین ہے یہ کسی زمانے میں اندلس کہلاتا تھا جسے آٹھ سو سالوں تک مسلمانوں نے بنایا ہے سوارہ ہے یہاں پہ دنیا کے تمام ماہر لوگ موجود تھے جیسے ہندوستان میں ٹیپو سلطان کے زمانے میں سلطنت خدادات جسے میسور کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے اس زمانے کا میسور آج کے فرانس سے زیادہ ترقی یافتہ تھا کہنے والے کچھ بھی کہتے رہیں تاریخ کو بدلتے رہیں ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے سلطان ٹیپو نے واقعی اس ملک و ملت کے لیے عظیم قربانیاں پیش کی ہے القصہ مختصر یہ آج قوم اغیار جو ہم پر غرہ رہی ہے آنکھیں پھار پھار کے ہمیں سینہ دکھا رہی ہے ان کی اوقات یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے آبا وہ اجداد سے محاصل کیا ہے آپ کو پتہ بھی ہے سب سے پہلے سرجری کس نے کی ہے وہ ایک مسلمان سائنٹس تھا سب سے پہلے ستاروں کے حوالے سے کس نے دریافت کی ہے کہ دریافت کیا ہے وہ ایک مسلمان مجومی تھا تمام علم و فن کے شعبوں میں مسلمانوں کا حق ہے لیکن افسوس آج مسلمان علم کی خیرات آگسپورٹ سے لے رہا ہے آج مسلمان علم کی خیرات یورپ اور امریکہ کی دہلیز سے لے رہا ہے ارے ان کے پاس جو کچھ علم ہے یہ ہمارے آباو اجداد کا ہے آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کسی زمانے میں بغداد کسی زمانے میں بغداد اتنی ترقی پر تھا کہ آج کا ناسا بھی اتنی ترقی پر نہیں تھا تاتاریوں نے حملہ کیا تاتاریوں نے حملہ کیا اور بغداد میں ایک لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا جس سے دریائے فراد جو ہے ایک ماہ تک لال تھا اور تمام علوم و فن کی کتابیں جلا دی گئی جس سے نہر فراد کا پانی کئی دنوں تک کالا بہ رہا تھا یہ علوم و قنون ہمارے ہیں ہمارے بزرگوں کے ہیں افسوس آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کے باوجود منحج صحابہ کو اپنانے کے بجائے منحج اغیار کو اپنا رہے ہیں کسی ہیرو کو فالو کیا جا رہا ہے کسی نیتہ کو فالو کیا جا رہا ہے کسی ابھی نیتہ کو فالو کیا جا رہا ہے کہتے ہیں مولانا وہ تو اسٹار ہے وہ تو سپر اسٹار ہے وہ تو اتنا بڑا اسٹار ہے آپ کو پتہ نہیں نبی نے ہمارا اسٹار کس کو فرمایا ہے یہ شاروخ خان اور سلمان خان کو نہیں فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا اصحابی کن نجوم میرے صحابہ اسٹاریں ہیں میرے صحابہ اسٹار ہیں ان کو دیکھو فَبِعَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ ان میں سے جس کی اختدا کروں گے ہدایت مل جائے حضراتِ گرامی وقار القصہ مختصر یہ کہ جنابِ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام لے کر آئے ہیں اسلام کی حقانیت پر اسلام کی صداقت پر اسلام کی لا زوال دولت کے اوپر انشاءاللہ پھر کبھی خطاب کروں گا القصہ مختصر یہ کہ یہ جو اسلام نبی لے کر آئے ہیں اس کے بدلے نبی کیا مانگ رہے ہیں آپ سے اس کے بدلے نبی فرماتے ہیں قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ کہ میں تم لوگوں سے تبلیغت دین کے اوپر کوئی عجرت طلب نہیں کرتا ہوں مال و دولت کی خواہش نہیں کرتا ہوں بلکہ صرف میرے گھر والوں سے میرے اہل و عیال سے میری اولاد سے میرے ملنے جلنے والوں سے محبت رکھو یہی میری عجرت ہے انے چاہو ان سے محبت کرو ان کا ذکر خیر کرو رسول اللہ نے فاطمہ کی محبت مانگی ہے حسنین کریمین کی محبت مانگی ہے مولا حیدر کرار کی محبت مانگی ہے مولا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلِ بیتِ پاک کی محبت طلب فرمائی ہے اس امت سے رسول اللہ کا گھرانا کیا گھرانا ہے خدا کی قسم بعض لوگوں نے مجھے کہا آپ کے بیان میں حضرتِ علی کی شان کم بیان معلوم ہوتی ہے تمہیں شرم آنا چاہیے تم کتنی بلی تحمت میری طرف لگا رہے ہو ارے میں نے کل ہی تو کہا کہ حضرتِ امیر معاویہ نے فرمایا حضرتِ امیر معاویہ نے فرمایا حضرتِ امیر معاویہ نے فرمایا علی جہاں قدم رکھ دے وہ ان کے قدم کے نیچے کی متی ان کے قدم کے نیچے کی مٹی امیر معاویہ کی آل سے بہتر ہے عزیزانِ گرامی جب اتنا بڑا صحابی حضرتِ علی کو اذنہ رسپیکٹ کر رہا ہے حضرتِ علی کی ذریع تقریم کر رہا ہے مجھ جیسے دو قوڑی کے آدمی کی کیا حقیقت ہے کہ میں مولا علی کی شان میں توہین کروں ارے مولا علی کی شان میں توہین کرنے والے کو علم کی خیرات مل ہی نہیں سکتی ہے اس لیے کہ علم کا بابِ علم کا دروازہ علی ہے بابِ علم کا دروازہ علی ہے جسے علم کی بھیگ لینی ہو مولا کی بارگاہ میں معدب رہے مولا کی بارگاہ میں تعظیم کو معاملہ رکھے عزیزانِ گرامی وقع اسی مولا کے بے شمار فضائل ہے ان کی جو زوجہِ محترمہ ہے یعنی جنابِ رسولِ قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ان کا ذکر اور ان کے بڑے صاحبزادے کا ذکر ہے حضرتِ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اعلانِ نبوت سے پہلے پیدا ہوئی اور بعض لوگوں نے کہا اعلانِ نبوت کے بعد پیدا ہوئی لیکن صحیح یہ ہے کہ اعلانِ نبوت سے پہلے پیدا ہوئی دو ہجری میں ان کے نکاح کے لئے پیغام بھیجا حضرتِ ابوبکر صدیق نے رسول اللہ نے منع فرما دیا حضرتِ عمر نے بھیجا سرکار نے منع فرما دیا جب حضرتِ علی نے پیغام بھیجا سرکار نے فوراں قبول فرما لیا اور نکاح کروا دیا اپنی چہیتی بیٹی کا وہ بیٹی جس کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں فاطمہ تو وضعتم منی فمن اغزبہا کہ فاطمہ میرے گوشت کا تکڑا ہے جس نے اسے غزبنات کیا غصہ دلایا اس نے مجھے غصہ دلایا اس نے مجھے غزبنات کیا غور کیجئے جنابِ رسولِ کریم کیا فرمانے کہ فاطمہ تو بدعاتم منی کہ فاطمہ میرے گوشت کا تکڑا ہے جو اسے ستاتا ہے وہ مجھے ستاتا ہے ذرا کلیجے پر ہاتھ رکھ کر کہو جب فاطمہ کے لال امامِ حالی مقام پر دشتِ کربلا میں تین دن تک کے لئے دانہ پانی بند کر دیا گیا تھا اور آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بیرہنی کے ساتھ شہید کیا گیا آپ کے اٹھارہ سال کے جوان بیٹے کی میت پر گھولے دوڑائے گئے جب امامِ حسین کے بھائی اب باسِ علمدار کے ہاتھ کاتے گئے جب امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی عورتوں کو اونٹ کی ننگی پیٹ پر بٹھایا گیا اور ان کا تماشا کوفہ اور شام کی گلیوں میں بنایا گیا بتاؤ کیا فاطمہ کے دلِ اقدس کو تکلیف نہ ہوئی ہوں گی فاطمہ کی روحِ مبارک کو تکلیف نہ ہوئی ہوں گی یقیناً ہوئی ہے یقیناً ہوئی ہے اور فاطمہ کو تکلیف ہوئی تو رسول اللہ کو تکلیف ہوئی ہے اور رسول اللہ کو تکلیف ہوئی تو یزیدیو تمہاری دنیا بھی برباد ہے آخرت بھی برباد ہے تمہاری دنیا بھی برباد ہے آخرت بھی برباد ہے اس لیے کہ یہ وہ رسول ہے جس کا اور رسولوں جیسا مقام نہیں ہے یہ تو وہ رسول ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہیتے ہیں دو عالم خدا چاہیتا ہے رضائے محمد خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے حضرتِ گرامی وقال حضرتِ فاطمہ کا یہ مقام ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کا نکاح حضرتِ سیدنہ علیہ مرتضی رضی اللہ عنہ ان سے فرما دیا اچھا جہیز میں کیا دیا آج ہم بھی اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں اور کوئی قصر نہیں چھوڑتے کیوں نہیں چھوڑتے برادری میں ناک اونچی رکھنی ہے ناک ہی سے تو پورا دین باقی ہے اسی ناک نے تو جگہ جگہ بیڑا غرق کر دیا باق مر گیا چالیسوںہ کرنا ضروری ہے بہت ضروری ہے مازاللہ اتنا ضروری ہے کہ اس کے مقابلے میں نماز بھی ضروری نہیں اس کے مقابلے میں روضہ بھی ضروری نہیں اس کے مقابلے میں صدقہ و خیرات بھی ضروری نہیں آلہ حضرت نے آلہ حضرت کو پڑھو بعض لوگ میری طرف کیا منصوب کرتے ہیں میں اس کی فکر نہیں کرتا مولانا تو ہر روز بداعات کرد کرتے ہیں تو بداعات کروں گے تو بداعات کرد ہوں گا چالیسوںہ کیا جائے کرنا بری بات نہیں ہے لیکن کھانا وہ بنا ہے جس میں اغنیہ کو بلایا جائے فقرہ کو پراموش کر دیا جائے روسہ کو بلایا جائے اہلِ فقرہ کو پراموش کیا جائے اغنیہ آئیں گے کھا کر یہی تو کہیں گے نمت کم تھا تھوڑا زیادہ تھا گوشت کم تھا دعائیں دیں گے نہیں غریب اگر کھائیں گا فقیر اگر کھائیں گا محتاج اگر کھائیں گا جب اس کی آتوں کو سکون ملے گا وہ دل سے دعا دے گا یقیناً تمہارے باپ کی مغفرت ہو جائیں گی تمہاری ماں جنت کی حق دار ہو جائیں گی چالیسوںہ کرنا ہے کرو مقرہ یتامہ مدرسے کے بچوں کا ہے یہ حق جو ہے غریب لوگوں کا ہے القصہ مختصر یہ یہ ناکوچی رکھنے کے لیے باپ اپنی بیٹی کی کونسی خواہش پوری نہیں کرتا بہت ساری چیزیں دی جاتی ہے اور ایک چلن چلا ہوا ہے کہ دولے والے موں کھولتے ہیں آخر پڑھایا لکھایا کس لیے بیٹے کو اتنا اتنا پال کوز کے مسکندہ کیا کیوں اسی دن کے لیے تو کیا تھا کہ آج اس کا بھاو لگے گا کچھ تو شرم کرو یار مسلمان ہو کچھ تو حیاء کرو ارے اس سے اچھا ہے کہ کسی مسجد کے باہر بیٹھ کر کٹورا لو اور بھیک ماندو بیٹوں کو بیچنے والو اور بہوں کو خریدنے والو تمہیں عقل نہ آئی رسول اللہ کی یہ تعلیم ہے وہ رسول جسے اللہ نے جس کے ہاتھ میں تمام خزانے کرم کی کنجیاں عطا فرمائی ہو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ یحتی وعنا قاسم اللہ عطا فرماتا ہے اور میں باٹتا ہوں اللہ نے جسے خزانے کرم کی کنجیاں عطا فرمائی ہو وہ نبی اپنی بیٹی فاطمہ کے جہیز میں کیا عطا فرما رہے ہیں ایک چکی دے رہے ہیں تاکہ بیٹی ہاتھ سے اناج کو پیسے گے ہوں وغیرہ پیسے اس کے بعد کیا عطا فرما رہے ہیں ایک چار پائی دے رہے ہیں جس میں چمڑا ہے گدہ نہیں ہے روئی کا وہ عطا فرما رہے ہیں ایک مشک دو چکیہ دو گہے عطا فرما رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ یہ رسولوں کے سردار ہے اماموں کے انبیاء کے امام ہے اللہ تعالی ان کی ہر مرضی پوری فرماتا ہے لیکن دیکھو تو سہی کتنی سادگی ہے چکی عطا فرما رہے ہیں دو ایک مشک عطا فرما رہے ہیں وہ مشک جس سے پانی نکالا جاتا ہے وہ جو چملے کا بنا ہوا ہوتا ہے وزنی اور ایک گدہ عطا فرما رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ یہ رحمتِ عالم کی بیٹی ہے یہ اس کی بیٹی ہے کہ جنت میں داخلہ جس کی مرضی کے وغیر نہیں ہو سکتا ہے یہ اس کی بیٹی ہے اللہ نے جسے پیدا فرمانا تھا تو آسمان کا شامیہ نہ لگایا زمین کا بچھونا بچھایا چاند و سورج کی چراغِ روشن فرمائی اللہ نے یہ اس کی بیٹی ہے نبی کیا عطا نہ فرما سکتے تھے لیکن آپ نے یہ عطا فرمایا حضرتِ سیدہ فاطمہ اپنے ہاتھ سے پانی بھرتی اپنے ہاتھ سے گھر میں جھاڑوں کوتا کرتی کھانا بناتی چکی پیستی یہاں تک کہ ہاتھوں میں گھٹھے پڑ گئے اللہ کے نبی کی لادلی بیٹی بھرگاہ رسالت میں آتی ہے فریادرسی کے لیے دادرسی کے لیے اپنا معاملہ لے کر اس تغاثہ پیش کرتی ہے اے رحمت اللی العالمین اے جانوروں پر رحم فرمانے والے اے چڑیوں پر اور اوٹوں پر رحم فرمانے والے اے ہرنی پر رحم فرمانے والے میری حالت پر رحم کیجئے میرے ہاتھوں میں گھٹھے پڑ گئے ہیں ایک باندھی مجھے عطا فرمائیے تاکہ میرے کاموں میں وہ مددگار ہو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاطمہ میں تجھے ایک باندھی دوں اور بھدر کے یتیم بچے بھوکے بیٹے رہے یہ مجھ سے برداش نہ ہوگا یہ تمہارا حق نہیں ہے جاؤ اپنے ہاتھ سے اپنا کام کرو دیکھو جو رسول ساری کائنات کو عطا فرما رہا ہے اپنی بیٹی کے لیے روکے رکھا ہے کیوں تاکہ دنیا دیکھ لے اس رسول نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں کیا ہے عزیزانِ گرامی وقار آج اپنی بیٹی کے تربیت فاطمہ کے آچل سے کیجئے فاطمہ کے عثمہ حسنہ سے کیجئے فاطمہ کے زندگی سے کیجئے ماشاءاللہ ہماری بھی بیٹیا ہے میں تفسرہ کروں گا تو برا لگے کبھی بدمذہبوں کو برا لگتا ہے کبھی اپنوں کو برا لگتا ہے لیکن کیا کروں چھپ رہ نہ سکا حضرتِ یزدہ میں بھی اقبال کرتا کوئی اس بندے غستاخ کا محبت آج ہماری بھی بیٹیاں ہیں کہتے ہیں مولوی ایڈوکیشن کے دشمن ہیں مولوی انگریزی تعلیم کے دشمن ہیں یہ تو چاہتے ہیں کہ لکیر کے فقیر بنے رہو دیکھو دنیا چاند پہ پہنچ گئی مولوی ابھی تک وہی رہ گیا مسلح پر تو گدھے یہ کون سا کمپیر ہے یہ یہ کون سا کمپیر ہے کہ دنیا چاند پہ پہنچی مولوی مسلح پر ہے تو پھر ایسے کہو درجی سے ابھی دنیا چاند پہ پہنچ گئی تو ابھی تک کپلے سی رہا ہے موچی سے کہو دنیا چاند پہ پہنچ گئی تو ابھی تک چپل سی رہا ہے ڈاکٹر سے کہو دنیا چاند پہ پہنچ گئی تو ابھی تک انجیکشن گھوسیڑ رہا ہے مولوی کر رہا ہے مولوی سے بیکار کے مطالبے نہ کرو کہتے ہیں مولوی ہماری ترقی میں راہ کا ریوڑا ہے مولوی ہمارے ترقی کے لیے ایک رکاوٹ ہے مولوی کو رکاوٹ سمجھنے والو ذرا گھر کی خبر لو بچیوں کو کوئی ایجوکیشن دی جا رہی ہے ایسے کالیجز جہاں لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں اور پھر ہوتا کیا ہے بچی فرمائش کرتی ہے پاپا سمارٹ فون چاہیے ایڈیٹ فون کا زمانہ تو ہے نہیں سمارٹ فون کا زمانہ خاموشی سے بٹھتے نہیں ہے حضرت اگرامی وقار لڑکی مطالبہ کرتی ہے سمارٹ فون کا اور باپ اپنے خون پسینے کی گاڑی کمائی سے پچاس ساٹھ ہزار کا سمارٹ فون دے رہا ہے مجھے بتاؤ تمہاری بیٹی کونسی کمپنی چلاتی ہے کونسی فیکٹری چلاتی ہے کتنے ملاجم اس کے ہاتھ کے نیچے کیا کرنا ہے اسے پچاس ہزار کا سمارٹ فون رات میں تین تین بجے تک بچیاں آن لائن ہیں تمہیں احساس بھی ہے بچی کیا کر رہی ہے بے شرمو مکھی کے پیشاب میں دوب کرمرو مسلمان کی بچیاں ہندووں کے ساتھ بھاگ رہی ہے مسلمان کی بچیاں کرسچن سے عشق لڑا رہی ہے مسلمان کی بچی کا آج یہ بارپرینڈ ہے کل اس سے پیچب ہو گیا پرسو اس سے بھی ریکب ہو گیا پھر اس سے پیچب ہو گیا تم نے تماشاں بنا کر رکھا ہے آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے نکاح کو آسان کیا ہے زنا کو مشکل کیا ہے لیکن افسوس آج نکاح مشکل ہے زنا آسان ہے زنا چند پیسوں میں ہوتا ہے لیکن یہ غریب کی بچی کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے وہ معاشرے میں بیٹے ہوئے ان بھیڑیوں کے مطالبے کو پورا نہیں کر سکتا ہے ان بھیڑیوں کے جو بڑے بڑے مطالبے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو اتنا پڑھایا ہے اتنی ایجوکیشن دی ہے اس کا اتنا پیسہ لوں گا اولاد کو بیچنے والو یہ دولت تم کب تک کھاؤں گے لائق فائق ہو عزتدار بن کر رہو تھوٹی توڑی نہ لو کل ناکھ اٹھاتر بات کر سکتے ہو کل تمہاری بات مان لی جائیں گی عزیزانِ گرامی وقار خدا کے لیے اقنی بچیوں پر دھیان دو ہاں کیا کہنے صحیح ہے سبحان اللہ بہت تھے مفتی صاحب زندہ بہت مسلمان لو جہاد نہیں چلاتا مسلمان پہ الزام مت لگاؤ لو جہاد چلاتے تمہیں پتا ہے اسلام میں کیا مسلم لڑکہ ہندو لڑکی کے ساتھ افیر ہے شادی کر لی ہوتی ہے شادی پورے ناکھ پور کے مفتیوں سے لکھ کر لاؤں نہیں ہو سکتی ہے فتاوہ عالمگیری میں ہے جب تک وہ اسلام قبول کر کے چھے مہینے تک اسے دیکھا جائیں گا اسلام پر ہے یا نہیں ہے اسلام پر ثابت خدم ہے یا نہیں یہ جو مذہب میں تنوٹ ہو رہے ہیں یہ صرف شادی کے لیے ہے یہ صرف جنسی تسکین کے لیے ہے یہ صرف فزیکلی رومانس کے لیے ہے یہ صرف فزیکلی رومانس کے لیے ہے فیل فور اسلام قبول کرنے کے بعد احوت یہ ہے کہ چھے ماہ کا انتظار کیا جائے احوت یہ ہے یہ جو ایک دوسرے کے مذہب میں کنوٹ ہو کر مسلمانوں پہ تم بلائیں نادی کر رہے ہو آج ہندوستان کی صورتحال تمہیں معلوم نہیں ہے مسلمان لو جہاد نہیں کرتا مسلمان کو ضرورت نہیں ہے اور تم جب ان کی بچیوں سے شادیاں کروں گے تو ہماری بچیوں سے شادی کون کرے گا ہور کرو مسلمان مسلمان سے شادی کرے سنی سنی سے شادی کرے سنی ہرگز کسی بدمذہب سے شادی نہ کرے عزیز آنِ گرامی وقع تھے آج جو ہماری بچیاں عشق کے بھوٹ میں عشق کے چکر میں فسی ہو رہا عشق پڑائی میں جھان نہیں لگ رہا ہے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے سب سے کم نمبر آ رہے ہیں سب سے بھید بچہ ہے کالج کے اندر لیکن عشق اور کون سی عمر میں دل ٹوٹ رہے ہیں جس عمر میں ہمارے دودھ کے ڈاٹ ٹوٹے تھے اس عمر میں ان کے دل ٹوٹ رہے ہیں ماشاءاللہ کیا تماشا بنا لکھا ہے ماذا اللہ رب العالمين فاطمہ زہرہ کے کردار سے سبق سیکھو اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کی پرورش کی کیسے بچیوں کو سکھاؤ پڑھاؤ ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے لیکن اتنا کہ جس سے ان کی دینی دنیاوی ضرورت پوری ہو جائے کیا تم عورتوں کی کمائی کھانے والے ہو تم عورتوں کو عالی تعلیم دلا کر گھر میں جھانو ماروں گے اور عورتوں کے پیسے کھاؤں گے اسے ہماری بھاشا میں کیا کہتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ اور ایک الزام مجھ پر لگ جائے گا عزیز آنے گرامی وطار میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا بچیوں کو تعلیم دو خود بھی اچھا ایجوکیشن حاصل کرو لیکن اچھے ایجوکیشن کا مطلب یہ نہیں تمہارا دماغ خراب ہو جائے آج کل کچھ لوگ پڑھ لیتے ہیں تو دماغ خراب ہوتا یا تو لبرال بن جاتے یا تو ملحید بن جاتے یا تو ایتھشٹ بن جاتے ایک صاحب لندن سے پڑھ کر آئے میں گیا ان کے ساتھ کار میں بیٹھا ہوا تھا کار تھی بولنے لگے مولانا آئی تنگ خدا نہیں ہے میں نے کہا وہ کیسے بولنے نہیں خدا نہیں ہے یہ کائنات اپنے آپ چل رہی ہے میں نے کہا بے گدہ اللہزی خرد ماغ یہ دس بائی دس کی کار تیرے چلائے بغیر نہیں چل رہی ہے اور ساری کائنات اپنے آپ چل رہی ہے یہ دس بائی دس کی کار تیرے چلائے بغیر نہیں چل رہی ہے گدہ کہتا ہے خدا نہیں ہے سورج اپنے آپ بن گیا یہ بلب کسی نے بنایا اس کو لیکن سورج اپنے آپ بن گیا یہ چراک اس کو کسی نے بنایا لیکن چاند اپنے آپ بن گیا یہ اپنے آپ والی تھی یہ اپنے پاس رکھو وہ دیکھو جو ابھی مراہ ہے ابھی جو مراہ ہے پوری زندگی ایسے ہی بیٹھتا تھا آپ کے اشارے سے بات کرتا تھا جس نے بلیک ہال کے بارے میں بتایا ابھی جو ریسنٹلی مراہ ہوا ہے خدا کا انکار کرنے والا جب خدا تھا ہی رہی تجھے یہ بیماری تھی کس نے کہ پوری زندگی ایک شیر پہ پڑا رہا عزیز آنے گرامی وقار علم حاصل کرو علم حاصل کرو ہم علم کی مخالفت نہیں کرتے ہیں آپ ڈاکٹر بنیئے انزینئر بنیئے سائنس دا بنیئے ماہر وکیل بنیئے ماہر تانوندہ بنیئے ماہر طبعیات بنیئے ماہر فیزک بنیئے ہر شعبے میں آپ کامرانی کے ڈھنڈے گا لیئے لیکن خدا کے لئے پہلے ہمارا دین ہے بعد میں دنیا ہے ہمارا دین پہلے ہے دنیا بعد میں یہ غصور ہمیشہ یاد رکھو اگر میری ذات سے اسلام کو مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے تو ایسی تعلیم مجھے حاصل نہیں کرنی ہے بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کا نکاح فرمایا حضرت فاطمہ زہرہ ان کا نام ہے فاطمہ اور لقب ہے زہرہ و بطون زہرہ کے معنی وہ ہے جسے کبھی خیز ہی نہ آیا کتابوں میں ہے کہ جیسے ہی بچے کی ولادت ہوتی حضرت فاطمہ زہرہ کو چھے بچے تھے امام حسن امام حسائے اور حضرت محسن محسن کا بچپن میں انتقال ہی تین لڑکیہ تھیں رقیہ کلچن زینب آپ کی ایک لڑکی حضرت عمر کے نکاح میں تھا یہ رافضیوں کا بتا جو کہتے ہیں کہ علی اور عمر جو ہے دشمن ہے تو سیدہ ظاہرہ اپنی ایک بیٹی حضرت عمر کی نکاح میں کیوں دے رہی ہے کل بھی میں نے بتایا کہ حضرت علی کے بھی بیٹوں کا نام ابو بکر و عمر عثمان تھا یہ سارے یہ سارے تاریخی حوالے ہیں یہ ہوائی قلے نہیں ہے ہوائی قلے تعمیر نہیں کر رہا ہوں بہرحال حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے چھے بچے ہوئے ان میں سب سے بڑے امام حسن مجتبہ ہیں آپ رسول اللہ کی ایسی چہیتی بیٹی تھی کہ جب سرکار کے دنیا سے جانے کا وقت آیا سرکار نے فاطمہ کو بنایا کان میں دو باتیں کہی ایک بات سنکے ہسنے لگی ایک بات سنکے رونے لگی امہ آت المومنین نے پوچھا کہ رسول اللہ نے تمہارے کان میں ایسا کیا کہا جس سے تم ہسنے لگی پھر رونے لگی سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ میرے اببہ نے فرمایا ان قریب میں دنیا سے جانے والا تو باپ کی جدائی کے غم نے مجھے نڈھال کر رہی آنکھوں سے بے ساکتہ آسو نکل گئے پھر کہا ہسنے کیوں لگی مجھ سے ملاقات کریں گا وہ تم ہو غیب کی خبر دی یا نہیں دی اب بعض لوگوں کو علمِ غیب قرآن حدیث میں نظری نہیں آتا ہے اللہ 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 سے مانگو اللہ سے ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے اور تین چار دن سے ٹھکائی ہو رہی ہے تو نیتاؤں کی دھوتی پکڑیں گے پولیس والوں کے پاس جائیں گے بچاؤ ہمیں عذابِ لئین سے بچاؤ ہماری ٹھکائی ہو رہی ہے پھر کیوں نہیں اللہ سے دعا ہی دیتے ہو میں تو کہتا ہوں ایک بار آئی جاؤ ہم نے سامنے کا مناظرہ ہو جائے لوگ بھی دیکھ لیں وہ حق کیا ہے باطل کیا ہے اس لیے کہ اس میں بہت سارے بی بی ایل بن پہنے کے لوٹے بیٹے ہوئے ادھرے گدھرے جدھر ڈمدہ مدھر ہم ہم والے یہ صحیح کے وہ صحیح یہ صحیح کے وہ صحیح بیتاروں کو کلیر کا ہو جائیں گا صحیح کیا غلط کیا کسی دن آہی جاؤں نہ کیا کہنے الحمدللہ ہم تو ڈرتے نہیں جہاں بھی بلالو انشاءاللہ آ جائیں گے حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے فرمایا پھر آپ نے حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجری گیارہ تین رمضان المبارک کو آپ کا وصال ہوا جنت البقی میں آپ دفن کی گئی اس سے پہلے عرب میں ایک رواج تھا کہ عورتوں کو بے پردہ جنازہ نکالا جاتا تھا کفن تو ہوتا تھا لیکن کوئی ڈولی وولی نہیں ہوتی حضرت فاطمہ وہ پہلی عورت ہے مسلمانوں میں جنہوں نے حضرت ابو بکر کی بی بی کو بلایا کہا سنو میں نے زندگی بھر پردے کا احتمام کیا حتیٰ کہ میرے آنچل کو محرومان نہ دیکھا ہے تو میں مرنے کے بعد دنیا سے جانے کے بعد اس حال میں نہیں جانا چاہتی ہوں کہ لوگ میرے جنازے کو دیکھیں تو پھر انہوں نے لکڑیوں کا ایک ایسا صندوق ٹائپ کا بنایا ایک دولی بنائی اس میں حضرت فاطمہ کو رکھا گیا اور آپ کی ناشے مبارک کو لے جایا گیا دفنانے کے لیے ذرا تو غور کیجئے رسول اللہ کی بیٹی کتنے پردے کا احتمام کر رہی آج ہماری عورتیں پردے میں نہیں رہنا چاہتی آزادی مانگ رہی یہ موڈی سے موڈی جین کو آزادی دیں گے تین طلاق سے آزادی چاہیے تعدد عزواج سے آزادی چاہیے حلالہ سے آزادی چاہیے حرامہ کی اجادت چاہیے حرامہ کرنا چاہتی ہم کو دکھا جائے دیکھو اتنا مسلمان بہنوں کا بھلا ہوا پہلے خود کی عورت کا بھلا کرو دنیا کا دنیا کا ہر صدر مملکت جب ہندوستان آتا ہے اپنی عورت کے ساتھ آتا ہے ایک ہمارے یہ صحابے جہاں جاتے ہیں اکیلے جاتے ہیں عورت کو لے کر پہلے خود گھومو عورت کا پہلے خود حق ادا کرو پاس میں مسلمان عورتوں کی فکریں کرنا اور یہ مسلمان عورتیں جو تین طلاق کی تین طلاق سے چھٹکارا چاہتی ہے اللہ کی قسم یہ سب ہو سکتی ہے مسلمان نہیں ہو سکتی ہے ارے جو اللہ کے فیصلے سے راضی نہ ہو رسول اللہ کے فیصلے سے راضی نہ ہو حضرت عمر کے فیصلے سے راضی نہ ہو وہ عورت مسلمان کیسے ہو سکتی ہے دکھائے جارہ دیکھو جب فیصلہ ان کے حق میں ہوا تو حنوان شالیسہ بھی پڑھنے لگی بی جے پی کے حق میں ووڈ بھی مانگنے لگی میں نہیں مانتا یہ کوئی مسلمان عورت ہے برقہ پہننے کا نام مسلمان تھوڑی ہے مسلمان ہے اللہ و رسول کے قانون کے اتباہ کرنے کا نام اللہ و رسول کی مرضیات پر چلنے کا نام مسلمان ہے نارے تکبیر نارے رسالت مسلک عالی حضرت علماء اہل سنیت اور آج جو ہماری بہنے برقے پہنتی ہے برقے کا مطلب کیا ہے کچھ پتہ آج بہت عجیب عجیب تائی کے برقے نکی ہے وہ برقے کم اور خدا کی قسم ایسے لباس ہے جو دعوتیں گناہ دیتے جس سے ہر باڈی پار صاف نظر آتا اگرہ ہوا نظر آتا عجیب عجیب ٹائی کے عربیان اسٹرائی کے برقے نکلے ہوئے اللہ کی بندیوں ہاتھ چھپ جائے پیر چھپ جائے چہرہ چھپ جائے آنکھیں صرف کھلی رہیں ایسی کوئی بھی بڑی چادر اڑھ لو کوئی بھی برقہ اڑھ لو یہ فینشن والے برقے مت استعمال کرو یہ برقے نہیں ہے یہ نقاب کی آر میں اور زیادہ بے نقاب کرنے والے لباس ہے میرے بزرگو اور دوستو یہ سیدہ فاطمہ زہرا ہے جو رسول اللہ کی بیٹی ہے اور ایسی عظیم و شان بیٹی کہ جن کے نکاح میں رسول اللہ نے سادگی پر تھی جن کے نکاح کے بعد رسول اللہ نے باندھی نہیں آتا فرمائی جو فاقے کر کے دن کاٹ رہی ہے اور دنیا سے تشریف لے جا رہی ہے تو پوری سادگی اور پردے کے ساتھ تشریف لے جا رہی ہے اسی مقدس خاتون کی پیٹ سے اسی مقدس خاتون کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام حسن رکھا جاتا ہے جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے پندرہ رمضان المبارک ہجری تین میں تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ اب ان کا نام رکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس کے آسمانی نام کا انتظار کر رہا ہوں علیہ السلام نام لے کر آئے نام تھا حضرت حارون کے بیٹے کا شبر شبر کے معنی عربی میں ہوتا ہے خاصا اور امام حسین کا نام ہے شبیر اس کی عربی ہوتی ہے حسین شبر نام رکھا گیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنا مقدس نوابِ دہن ڈالا یہ سالے سات سال کی عمر جب ان کی رہی ہوگی تب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رہلت فرمائی اس کے باوجود کئی ساری حدیثیں آپ کو یاد تھی بچپنے کے عالم میں آج ہمارے بچوں کو ڈیلی سوک کے ڈائلگ یاد ہوتے ہیں فلموں کے ڈائلگ یاد ہوتے ہیں ہیرو ہیروئنگ کے نام یاد ہوتے ہیں لیکن ذرا پانچ کلمہ بچوں سے تو کیا کسی بلے سے ہی پوچھ لو غفل کے واجبات نماز کے واجبات شاد و ناغر کوئی بتا دے اللہ ماشاء اللہ کوئی بتا دے یہ امام حسن ہے کہ بچپنے کے عالم میں رسول اللہ کے بہت سارے ارشادات کو انہوں نے اسٹور کر لیا جمع کر لیا اللہ کے نبی علیہ السلام انہیں کندے پر سوار فرماتے کبھی نماز کی حالت میں کبھی خطبہ دینے کی حالت میں کبھی عید کی نماز کے بعد کندے پر بٹھا کر آپ کو سواری فرماتے اللہ اللہ حضرت علی کرم اللہ و جہاہوی کریم فرماتے ہیں میرا بڑا بیٹا حسن الہسن و اشبہ رسول اللہ علیہ السلام ماں میں بیٹا حسن سر سے لے سر سے لے سینے تک اللہ رسول سے مشابہ میری اللہ رسول fez ملتا اور فرماتے ہیں میرا چھوٹا بیٹا حسین وال حسین و اشبہ نبی صلی اللہ علیہ سلم اور میرا بیٹا حسین سینے سے لے کے پیر تک رسول اللہ سے ملتا ہے اب جو ہم کہتے ہیں ہم جو کہتے ہیں نبی کا سایہ نہیں تھا تو نبی کا وہ سایہ نہیں تھا جو زمین پر پڑھتا ہو لیکن برائلی سے امام عشق و محبت آلہ حضرت کنزل کرامت جمل الاستقامت اشاہ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں مادوم نہ تھا سایہ شاہ سکلین مادوم یعنی غائب فرماتے ہیں غائب نہ تھا سکلین کہتے ہیں انسان جنات کو انسان جنات کے بادشاہ نبی کا سایہ غائب نہیں تھا اب ہم تو پڑھ رہے ہیں سایہ نہیں تھا آلہ حضرت کہتے ہیں تھا ہم کہنے ہیں نہیں تھا آلہ حضرت فرمارے تھا فرماتے ہیں مادوم نہ تھا سایہ شاہ سکلین اس نور کی جلبہ گاہ تھی ذات حسنہ اس نور کی جلبہ گاہ تھی ذات حسنہ تمثیل نے قدرت نے تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسن نارے تقدیر نارے حسارت مسلکِ آلہ حضرت حکرِ شہداءِ کربلا سبحان اللہ زندہ بار زندہ بار زندہ بار قطالح ان کے فرماتے ہیں اے اللہ تعالی میں اپنے اس بیٹے سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی اس سے محبت فرماؤ نبی بھی محبت فرما رہے ہیں اور اللہ سے بھی عرز کر رہے ہیں اللہ سے بھی عرز کر رہے ہیں کہ مولا تو بھی اس سے محبت فرماؤ سرکار بہت پسند فرماتے تھے امان حسن رضی اللہ و تعالی ان کو یہ سارے باتیات آپ علامہ عبدالی شاہد سے سنتے رہنا چونکہ ان کی تقریر ماشاء اللہ واقعیاتی ہوتی ہے اور اچھی ہوتی ہے القصہ مختصر یہ کہ امام حسن مصطبیٰ نے اپنی زندگیہ مبارک میں پچیس حج پیندل ادا فرمائے آج اللہ نے مال و دورت دیا ہے اور خوب دیا ہے ہم لوگ کہتے ہیں یہ ہو جائے تو حج کریں گے وہ ہو جائے تو حج کریں گے پھلا ہو جائے تو کریں گے آخر میں کیا کرتے ہیں ماباپ کو حج کرا دیتے اللہ کے بندو علم سیکھو قربانی خود پہ واجب ہوتی ہے خود کے نام سے کرتے نہیں ماباپ کے نام سے کرتے پوری دنیا کے نام سے کرو جب تک تم اپنے نام کی نہیں کروں گے قربانی ہوں گی مسئلے سیکھو نا علمہ ہے ایسا بھی نہیں کہ علمہ ختم ہو گئے ناپور شہر ہے کتنے علمہ ہے کتنی سننی مسجدیں ہیں جاؤ تھوڑا سیکھ لو ضروری مسئلے یہ تو سیکھوں گے نہیں لیکن کسی کے ایمان کی کفر کی سند لینے کے لیے پہنچ جاؤں گے ثابت کرو یہ کافی ہے کہ نہیں کل میرے ساتھ حادثہ ہو اب کون ٹٹ کنجی ہے جن کو اتخیات بھی پڑنی نہیں آتی اتخیات کم میرا ایمان دیکھوں گے اب تاجو شریعہ کے موقع پر ہے کہ نہیں تجھے تاجو شریعہ نے فرمایا کہ کلیم حنفی سے اس کے ایمان کے گواہی لے پوری دنیا مسلمان تسلیم کرنے کو تیار ہے لیکن ناکھ پور کا ذرا میزان ہی تھوڑا الگ ہے ناکھ پور کے اوزان ہی الگ ہے ناکھ پور میں جب تک چند اشرار کے مزاج پر نہ اترو آپ مسلمان نہیں بن سکتے اللہ 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 بات دراصل ایسی ہے کہ کل میں جب یہاں سے تقریر کر کے گیا تو دو تین لونڈے میرے پاس ہے لونڈے چہرے پر ابھی ٹھیک سے داری بھی ہوگی نہیں تھی سمجھے میں بول رہا ہوں ادھر سن لو بعد میں بسکس کرنا ہے اور جس میں دم ہونا آمنے سامنے بات کرنا یہ روم کے آکے کیا بات کرتے ہیں یا سامنے میں بیٹھا ہوں بات کر لینا آئے میرے پاس یہ فتوہ ہے ہندی میں فتوہ ہے مجھے کل معلوم پڑھا کہ تاجو شریعہ ہندی میں بھی فتوہ دیتے تھے اور تاجو شریعہ سرکار کے پاس اپنا لیٹر پیڑ نہیں تھا ناکھ پور کے کسی ایک صاحب کا لیٹر پیڑ ہے اس پر سرکار تاجو شریعہ نے فتوہ دیا مجھے کہنا دستخط کرو کیوں بولے سرکار تاجو شریعہ کی ہے اور علامہ صاحب کی میں نے پرسو سنایا تھا کہ حضرت عثمان کی مہر استعمال کی گئی تھی سنایا تھا نا پورے مجمعے سنا تھا نا اور یہی وجہ بنی کہ قتل عثمان عمل میں آیا حضرت عثمان کو شہید کیا گیا کہ امیر معاویہ میں علی میں جنگ ہوئی یہ جو بیچ کے چمچے ہوتے نا چائے سے زیادہ کیتلی گرب یہ جہاں آگ نہیں لگتی نہ وہاں لگا دیں گے یہ انگار موتنے والے لوگ اللہ ان کو ہدایت اتا فرما تو میں نے ان سے ایک بات کہی یہ کام کرو فتوے کی دو قسمیں ہوتی کفر کے فتوے کی کتنی ہوتی ہے ایک افرادی اور ایک اجماعی ہوتا ہے ایک ایسا فتوہ ہوتا مفتی نظیر صاحب بہت محقق عالی میں دین بیٹھے ہیں ان کی موجودگی میں میں بول رہا ہوں ایک فتوہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کا اقرار تمام علماء کو اور ذمہ داران کو کرنا ہے اور وہ ہیں حسام الحرمائن کون سا ہے آلہ حضرت کے دور میں ہر علم نے اس کی تذدیق کینا کہ چار دیوبندی عالم اور مرزا غلام قادیانی خارج اسلام ہے آج کے دور میں آپ نے ہر علم سے اس پر تذدیق لی نہیں پھر کیسے آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تذدیق لو حسام الحرمائن پڑھ لو اچھا جس فتوے پہ آپ ان سے تذدیق لینے آئے اس پر آپ نے صرف دوری لوگوں کے دستخط دکھائے جبکہ ناکر میں تو بہت سارے علماء ان کے دستخط کیوں نہیں تھے ان کے دستخط کیوں نہیں تھے حضور گلدار ملت کے دستخط کیوں نہیں تھے سرکار اسجد میاں قبلہ دامت برکات امول عالیہ کے دستخط کیوں نہیں تھے میں نے ان سے ایک بات کہی دستخط تو میں کروں گا لیکن آپ کو بھیجا کس نے بولے وہ فلاہ صاحب نے بیٹے وہ کیا شیعوں کے بارے میں امام ہے کب نکلیں گے قیامت سے قریب دھر سے باہر نکلیں گے سامنے کیوں نہیں آتے بچوں کو بھیج رہے آپ میرے پاس دستخط لے کر آؤ اور تم بولوں گے اور میں لکھوں گا وارے وار سبحان اللہ سبحان اللہ اور میں آپ کو ثابت کروں گا میں مسلمان ہوں الحمدللہ میں مسلمان ہوں میرا یقین ہے کہ میں مسلمان ہوں اللہ رسول کے دفتر میں مسلمان ہوں تم ہزار بار فیس بک پہ لکھو میں نے ایک بات کہی میرے امیر سرکار تاجر شریعہ کون سرکار تاجر شریعہ سب کے امیر تاجر شریعہ سبحان اللہ ان کے وصال فرمانے کے بعد کون امیر ہے حضور عزیز میاں کے وہ حکم دیں گے ایک فیر فرمیاؤں گا دستخط کرنے کے لئے ان سے بات تو کراؤ علامہ صاحب سے بات تو کراؤ مفتی محمود اختر صاحب سے جماعت رضائل مصطفی مہراشت کے صدر عبداللطیق محمود صاحب جناب ندیم بھائی جناب ابراہیم بھائی شاہ ابراہیم بھائی صاحب جناب سید زمیر صاحب پونہ والے یہ لوگوں کو میں جانتا ہوں یہ مجھ سے کہیں اب یہ بچے آئے میں نے منع کیا گئے اس کے فوراں بعد میرے پاس سارے میسیجز آئے میرے شاگردوں کو میسیج کرنا ہے دو اگلا رضوی حلقہ رضوی چاپلوز رضوی رضویوں کو اللو بنا رہا بے وقوفو ہر ایک کے ایمان ناپنے کے چکر میں کہیں تمہارے ایمان کا توتہ نہ ہو جائے کہیں تمہارے ایمان کا توتہ نہ ہو جائے اور جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو اتنی ٹھکائی ہو اتنی ٹھکائی ہو کہ تم جو ہے ختم ہو جاؤ توبہ کرو تم اپنے علماء پر شک کرتے ہو مجھ پر شک کرتے ہو میں وہ شخص ہوں جس نے پوری دنیا میں ساکر شامی کے سب سے زیادہ دھجیاں اڑائی ہیں میں نے اڑائی ہے میں نے تاجو شریعہ کے دشمن خانکاہ بسمتیہ کے چند اشرار تو ناکو چنے چبوائے ہیں سوپی کانفرنس کا سب سے پہلے میں نے رکھ کیا ہے تاجو شریعہ کے افقار سے نظریات سے خیالات سے فتوے سے جو جو ٹکراتا ہے میں اسے لڑتا ہوں میں کہتا ہوں بھرے مجمع میں کمرے میں نہیں کہ میرے پھر تاجو شریعہ نے جس پہ جو حکم لگایا ہے وہ صحیح ہے میں اس فتوے کی ہر سطر سے ہر لفظ سے ہر حرف سے متفق ہوں کہ میرے پیر کے فتوے کا ہر حرف سہی نارے تقدیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت بستی بستی کریا کریا بستی بستی کریا کریا علم کا ساغر علم کا سورج سورج AT موسیقا 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 موسیقا